موسیقی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے فیصلہ سازوں نے ان کی پولیسی کے اندر شاید کوئی ایک میجر شفٹ آیا بنیادی تبدیلی کی گئی ہے اور یہ بنیادی تبدیلی خاص طور پر انتخابی عمل کے سامنے آنے پر کی گئی ہے اور اس تبدیلی سے وہ کچھ خاص قسم کے فائدے یا ایک خاص قسم کا ایک محول کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ محول کیا ہو سکتا ہے جنرل آسم منیر کا ڈھائی ہزار سٹوڈنٹس کے ساتھ منظر عام پر آنا ڈھائی ہزار سٹوڈنٹس کے ساتھ چار گھنٹے تک جنہ سینٹر اسلام آباد میں آ کر ان کے ساتھ گفتگو کرنا ان کے سوالوں کے جواب دینا یہ خارجز علت نہیں ہے اس کو ہم ارسانی سے نظر انداز کر دیں یقینی طور پر اس کے پسے پردہ کچھ چیزیں ہیں کچھ عوامل ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ساری صورتے حال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا ان تمام سوالات کا جہدہ لینے کی کوشش کریں گے اور ان امکانات کا جہدہ لینے کی کوشش کریں گے جو اس پالیسی شفٹ کی وجہ بن سکتی ہے اور اسی تناظر میں ایک خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس خبر کا تعلق مجھے لگ رہا ہے کہ اسی انٹریکشن کے ساتھ کسی نے کسی لیول پر جا کر جڑتا ہے اور خاص طور پر یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے فیڈل کیبنٹ کی طرف سے جو سمری کی اپروول دی گئی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو پاکستان کی فوج ہے اس کے جوانوں کو رینجرز کو ایز ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر تائینات کرنا اس کے بھی جو کڑیاں ہیں وہ جا کر اسی پالیسی شفٹ کے ساتھ جڑی ہیں ایک مراسلہ سامنے آیا ہے جو ایک نہیں ایک سے زائد حساس اداروں کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے اور اس مراسلے کے اندر اس بات کا خطشہ ظہر کیا گیا ہے کہ چار بہشت گروپس جو ہیں وہ ملک کے بڑے شہروں میں خودکوش حملہ کر سکتے ہیں اس خبر کے ساتھ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ جس طریقے سے کل اچانک اسلام آباد میں چار یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جناب وہاں پر حملوں کا خطرہ ہے بلکل ویسے ہی پنجاب میں بھی آج یہ خبر زیر گردش ہے کہ پنجاب بھر کے جو تلمام تعلیمی ادارے ہیں ان کو ایک ہفتے کے لیے بند کیا جا رہا ہے تمام یونیورسٹیز تمام کالیجز تمام سکولوں کو کیونکہ ان کو بھی اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی بد امنی ہو سکتی ہے یہ جو مراسلے ہیں اس کے میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلاموار پنڈی پشاور کوئٹا اور دیگر بڑے شہروں میں خدشات لاحق ہیں خفیہ داروں نے سترہ جو دہشتگرد ہیں ان کے پاکستان پہنچنے کا الیٹ جاری کیا ہے جس پر موری بھر میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے افغانستان میں اور ان خفیہ اس اجلاس میں یہ کچھ منصوبہ بندی کی گئی ہے اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی سید خورم علی کی جانب سے سی پی او راول پنڈی خالد حمدانی سمیت ڈوین بھارے کے زلعی پولیس سربراہوں کو اسلام آباد راول پنڈی اٹک میاں والی ڈی جی خان کے پی کے بلوجستان کے حوالے سے سپیشل ایڈ سپیسیفک انفرمیشن رپورٹ کے انوان سے مراسلے کو تحریر کیا گیا ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ کا اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے جینوری میں پاکستان کے اندر یہ جو شدد پرسند کاروائیاں ہیں اس کی لیے انہوں نے پلاننگ کی ہے اور راول پنڈی اسلام آباد اور کے پی کے میں نئے زم ہونے والے اجلا ڈی ای خان ٹانگ کوئٹا چمن پشین اور دیگر ایریاز کو انہوں نے اس حوالے سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے شہر ہیں میں نے بھی آپ کا سب نے ذکر کیا وہاں پر بھی اس طرح کی کاروائیاں کی جا سکتی ہیں اسی حوالے سے اس بات کا بھی انکشاب کیا گیا ہے کہ پندرہ کے قریب جو مشتبہ افراد ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پر بھی جو سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹو ہو چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ یقینی طور پر ایک ایسی خبر ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ریسنٹلی مولانا فضل الرحمن صاحب جو جی ایو آئی کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی بطور خاص افغانستان کا دورہ کیا گیا تھا بطور خاص ان کی طرف سے طالبان لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا ملاقاتیں کی گئی تھی حتیٰ کہ مولا حبت اللہ صاحب جو افغان گورنمنٹ کے سرپرستے آلنا ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ بھی ملاقات کی گئی تھی اور ان کو گوشت گزار کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو ہمارا گندہ سا مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے یہ جو ہمارے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے ہمارے اس دھتکارے ہوئے ایسٹ کو آپ نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے براہ کرم ان کو ذرا اپنی نظروں کے سامنے رکھیں ان کو ذرا کینڈے میں رکھیں کیونکہ ملک کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور چونکہ اب انتخابی ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر پیپل اٹ لارج مومنٹ میں ہوں گے انتخابی مہم چل رہی ہوگی لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور چونکہ انتخابی مہم ہے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا جنہاں تو آجا سڑک رہتے ہیں میں نہیں آنا نوازشری ریلی کٹ پیپلز پارٹی نہیں کرتی اس طرح تو ممکن نہیں ہے تمام سے ایسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ اپنے رائے دہندگان کے ساتھ انٹریکشن کریں انہیں اپنے منشور سے انہیں اپنی پالیسی سے آگاہ کریں لہٰذا اس پلٹیکل ایکٹیوٹی کو لوگوں کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ان لوگوں کو زرہ کیٹے میں رکھیں ان کو زرہ سخت پیغام دیں کہ جناب آپ لوگ یہ سرگرمیاں اپنے زرہ ان کو روک دیں اور ان پر زرہ کڑا ہاتھ ڈالیں یقین دہانی ان کو کرائی گئی کہ جناب اس معاملے میں کا نوٹس بھی لیا جائے گا اور یہ جو تمام افراد ہیں جو اس طرح کی بدمنی میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ان کو جو ہے روکا بھی جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ والی ایکٹیوٹی ہو گئی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا امکان ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ بہت بڑی وجہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے زمان پارک میں دیکھا تھا بہت بڑے اس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے افغانستان سے تقریباً چودہ ہزار لوگوں کو پاکستان میں لایا تھا یہاں پر لانے پر ان کو پر اربوں روپے کی بارش کی گئی تھی ان کو یہاں پر مختلف ناموں کے ساتھ نئی آئیڈنٹیٹیز کے ساتھ سیٹل داؤن کیا گیا تھا اور پھر ہم نے اس کے بہت سارے نتائج یہاں پر بھکتے ہیں لہٰذا اس ساری کاروائی کو اتنا زیادہ سمپلی نہیں لیا جا سکتا اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہی وہی پالیسی شپٹ ہے اگر ہم دیکھیں تو حالیت انہوں کے اندر جو سوشل میڈیا کیمپینز چلی ہیں خاص طور پر جوجوں کے خلاف خاص طور پر پاکستان میں مختلف انتظامی نویت کے فیصلوں کے خلاف خاص طور پر مختلف سیاسی نویت کے فیصلے جو عدالتوں کے ذریعے کیے گئے ان کے اوپر اور یہ چیزیں ایسی تھی جن میں اگر عدالتوں کے طرف سے دیکھا جائے تو انہوں نے تو صرف آئین اور قانون پر پیرا ہی دیا تھا جبکہ قصور و مختلف لوگ خود ہی تھے لیکن اس کے بیس کے اوپر یہاں پر ایک بہت بڑا ہنگامہ مچایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا تحصر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ یوت ہمارے ساتھ ہے اور یہ یوت ہم سے کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارا ہر صورت وہ ساتھ دے گی اور ان انتخابات کے اندر وہ تمام لوگ جن کے ووٹ بنے ہیں تقریباً دو کروڑ پینتیس لاکھ نئے ووٹ اس کے اندر بنے آئے گئے ہیں ان الیکشنز میں جس میں سے ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جو اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پونے دو کروڑ ایک سوا کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اس مرتبہ الیکشنز کے اندر نیا ووٹ کاسٹ کریں گے اور وہ ہی ایسے لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب کی طرف سے اپنا ایسٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اب چونکہ محول بن چکا ہے اور ان لوگوں نے آ کر ووٹ بیٹ دینا ہے یقینی طور پر ان کو ازادی ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کی جماعت اپنی پسند کے لیڈر اپنی پسند کے منشور کو جا کر وہ ووٹ کریں اور ان کو سپورٹ کریں ایشو یہ بن چکا ہے کہ یہ جو بچے ہیں آج کل کے ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا ٹول تو آ چکا ہے لیکن یہ بچے تحقیق یا خبر کی سنسٹیوٹی کو سمجھنے کی شاید وہ صلاحیت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمیں سوشل میڈیا پر اونپ پٹان قسم کی میمز اور کریکٹر اسیسینیشن کی مختلف اٹمٹ سے نظر آتی ہیں اور ان کی بازابطہ طور پر مختلف لیڈرشپ کی طرف سے ان کی حوصلہ افضائی بھی کی جاتی ہے اب یہ ریزول سامنے آ رہا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کا کہ سوشل میڈیا کا اس طرح کا بہنگم پھیلاؤ اور بہنگم انداز میں اس کو استعمال کرنے کا نہ صرف نوٹس لیا جائے گا بلکہ وہ تمام ایکاؤنٹس جو فیک نیوز پھیلانے جو مختلف لیڈرشپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے جو عدلیہ کا تمسخر ارانے جو اداروں کو ملائن کرنے میں ملوث ہوں گے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس کے لئے کچھ لسٹیں بن چکی ہیں اب چونکہ یہ ایشیو براہ راست یوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لہذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات زیادہ مناسب سمجھی کہ وہ براہ راست انٹریکشن کریں پاکستان کے یوت سے اور پاکستان کے اس یوت سے جو نہ صرف سمجھدار بھی ہے بلکہ اس کو معاملے کی حساسیت کا ادراک بھی ہے یہ وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے لاہور میں تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب جو نوجوان تھے جو سٹوڈنٹس تھے بچے اور بچیاں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور ان کے سوالوں کے جوابات دیئے یہ سیشن بہت ہی زیادہ ہیکٹیک تھا طلبہ کی طرف سے سخت سوال پوچھے گئے اور دلیل کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کے جواب دیئے دوسرا قدم وہ اٹھایا چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے خود بنفس نفیس اور یہ سٹیپ بہت ہی بڑا سٹیپ تھا اس وجہ سے کہ ملک بھر سے تقریباً ڈھائی ہزار کے قریب ڈھائی ہزار کے قریب نوجوانوں کو مدو کیا گیا کنونشن سینٹر اسلام آباد کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کا سیشن ہوا ساڑھے چار گھنٹے کے اس سیشن میں بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دیئے گئے اور چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے بہت سارے ایشیوز کے اوپر بات بھی کی گئی یہ انٹر ایکٹف سیشن تھا اور نوجوان طلبہ نے کھل کر چیف آف آرمی سٹاف سے سوال پوچھے اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ان سوالات کے بھرپور جوابات ان کو دیئے آرمی سٹاف کے ساتھ سیشن کی اہم ترین بات جس میں نے آپ سے کہا کہ سوالات پوچھنا اور ان کا اوپن فرینک اور کینڈڈ جواب دینا تھا چیف آف آرمی سٹاف نے مسلسل اپنے خطاب میں اور سوالوں کے جواب میں قرآنی آیات کے حوالے دیئے نوجوانوں کو ہر موضوع پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور اس سارے سیشن کے دوران یہ جو پاکستان زندہ باد کے نارے بھی لگتے رہے نوجوانوں نے چیف آف آرمی سٹاف سے ملکی مسائل سیاست روزگار کی ادم فرامنی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اسٹیبلشمنٹ کے کردار سوشل میڈیا پلسطین غزہ کشمیر ایران سمیت تمام ایسیوز کے اوپر سوالات کیے اور ان کو ان کے بھرپور جوابات بھی ملے آرمی چیف نے واضح کیا مختلف سوالات کے جواب میں کے لیکشن آرٹھ فیوری کو ہی ہوں گے اور یہ کہ ہر خاص و عام خصوصا نوجوان سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں ووٹ ان کو دیں جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں ایک سوال پر چیف آف آرمی سٹاف کا یہ کہنا تھا کہ تمام شیاسی جماعتوں میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں اسی طرح اداروں میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں گیورنس کے سوالات پر آدمی شیف کا کہنا تھا کہ ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس سے عوام کے پاس حق ہو کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا یا غلط کام کر رہا ہے تو سال بعد یا مد ترم یا کسی بھی مدد کے دوران میں ہی اسے دوبارہ ووٹ کے ذریعے ڈی سیٹ کیا جا سے گر یہ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ بہت جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تجویز ہے جس کے اوپر غور کیا جانا چاہیے گیورنس کی ایشیوز پر تلوہ بہت ہی زیادہ نالان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاست کا مقصد صرف پاور لینا ہے چیفہ وامنسٹ آف کا یہ کہنا تھا کہ میں ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہوں تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ میرا رابطہ بھی ہے اور ان کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی ہے میں سب کو جانتا بھی ہوں عوام اسے منتخب کریں جو عوام کے کام آئے ایک طالبیل نے سوال پوچھا کہ آپ منتخب حکومتوں کو مدد پوری کیوں نہیں کرنے دیتے یہ ڈریکٹ سوال تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام تھرائیا گیا تھا کہ جناب آپ وہ لوگ ہیں جو سیاسی عمل کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جس پر چیف آف آرنس ٹاپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے کرنے لگا ہو ملک کو بیچنے لگا ہو ملک کو بدحالی کا شکار کر رہا ہو ملک کو دیوالیا ہونے کے لیول پر لے آیا ہو تو کیا اسے بھی پانچ سال کی مدد پوری کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے انڈیا میں بارہ عدم اعتماد کی طریقے آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا برطانیہ میں تین وزر آدم تبدیل ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوا پاکستان میں بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے 172 کا نمبر پورا ہوا عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کا حصہ رہتے نہ کہ سڑپوں پر آ جاتے بغیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی دوسری طرف کو چاہیے تھا کہ اپنا 172 کا نمبر پورا کر لیتے وہ کیوں پورا نہیں کر سکے اپنا 172 کا نمبر یہ جو سوال و جواب تھے یہ بہت ہی زیادہ منی خیستے کیونکہ اس میں پاکستان کے سلکتے ہوئے جو مسائل ہیں یا ایسے ایشیوز جو اس وقت موضوع بحث ہے نوجوانوں کے ذریعے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی یہ کہنا کہ تحریک ادم اعتماد جو پیش کی گئی یہ ایک غیر آئینی طریقہ کار تھا عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے طرف سے اگر سے چیف آفارمی سٹاف جنرل آسیم منیر نے کسی بھی لمحے عمران خان صاحب کا یا ان کی جماعت کا نام نہیں لیا لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں تحریک ادم اعتماد کے راستے میں رکاوٹ کون بنا وہ کون تھا جس نے ایک حقیقی جمہوری عمل میں ایک حقیقی آئینی عمل کے اندر نہ صرف رکاوٹ کریئیٹ کی بلکہ ادھے کا استعمال کرتے ہوئے اس آئینی عمل کو غیر آئینی طریقے سے آئین سے ماورہ اقدام کے طور پر اس کو جو ہے کالا دم قرار دیا اور یہی معاملہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی زیرہ التوا ہے دیکھیں میرا یہ معنی ہے کہ یہ جو پالیسی شفٹ ہمیں اسٹابلشمنٹ کی طرف سے نظر آ رہی ہے یہ پالیسی شفٹ اسی وجہ سے ہے کہ اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اڈریس کیا جائے جو اس وقت بہت زیادہ موٹیویٹڈ بھی ہے اگریسیو بھی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ماضی میں ہمارے سے بہت زیادہ گلتیاں ہوئیں اور ان گلتیوں کو اگر سلہارنا ہے یہ اسٹابلشمنٹ کا اپنا موقف ہے کہ ہم سے گلتیاں ہوئیں ہم ان گلتیوں کو سلہارنا چاہتے ہیں یہ جو فیٹی جنریشن وارفیر کی ماچس ایک باندر کے ہاتھ میں ان کی طرف سے دی گئی تھی اور اس باندر نے اس ماچس سے پورے کے پورے سوسائٹی فیبرک کو آگ لگائی تو یہ میری گلتی نہیں تھی یہ انہی لوگوں کی گلتی تھی یہ اسی اسٹابلشمنٹ کی گلتی تھی جنہوں نے اس بندے کو اتنا زیادہ پاورفل بنایا اب اگر یہ اس گلتی کو گریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی اسطلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو واپس زیرو سے جا کر ہی سٹیمٹ کریں گے اپنی گلتیوں کو دور کرتے کرتے وہاں تک پہنچیں گے اور پھر ایک نئے عمل کا آغاز کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کے در نہ صرف نوجوانوں کو شامل کیا جا رہا ہے بلکہ نوجوانوں کے جو سلکھتے ہوئے سوال ہیں ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کی جاری ہے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر اسٹیمٹ کسی کا راستہ روکتی ہے اور یہ والا سوال بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل تھا چیفہ بارمیس راپ اگر یہ ماننا ہے کہ جناب اگر کوئی ملک میں ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے یا وہ ملک کو توڑنے کے ایجنڈے پر عمل درامت کر رہے ہیں تو اس کو فری ہینڈ نہیں مل سکتا چاہے وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے لیے ہی پیغام تھا کہ جناب آپ کیونکہ ملک دشمنی کے ملک توڑنے کے ایجنڈے پر عمل درامت کر رہے تھے لہٰذا آپ کے لیے کل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آنے والے کل میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پیغام بڑا واضح ہے اگر عمران خان صاحب اور ان کے حمایتی سمجھ پائیں تو اب میرا ایک ضروری صحر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ